میں مانتا ہوں کہ بے انتہا غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے یہ دلی پولیس کی اور ہم اب آگے جو ہے کارروائی کریں گے لیگل جی کیا نام ہے آپ کا مجیب الرحمان ایڈوکیٹ مجیب ہم لیگل سیل کا میں انچارج ہوئے آئے ایم ایم دلی کا کتنے لوگ آئے تھے اور کیا اویسی جی بھی تھے اویسی صاحب تو نہیں تھے لیکن یہاں جہاں تک مجھے پتہ ہے تقریباً سو سے پچاس کے بیچ میں یہاں پر لوگ پہنچے تھے ابھی اور باقی لوگ آنے والے تھے لیکن کلیم صاحب جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں ایم دلی کے ان کو ہی جو ہے پولیس نے ڈیٹین کر لیا ہے تو ہو تکتا ہے باقی ساتھ ہی اپنا روٹ ادھو دھر بنا لیا ہو ان لوگوں نے سبھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے میں اس کو تانہ شاہی کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس طریقے کی ایک جگہ جہاں جو دھرنا کرنے کے لیے جو جگہ بنی ہے اور جہاں پر لوگ جا کے دھرنا کرتے ہیں اور دیش کے سویدھان کو مضبوط کرتے ہیں ایک اپوزیشن ایک اپنی آواز اٹھاتا ہے سرکار سے ایک سوال کرتا ہے ایسے میں اگر دلی پولیس جو ہے وہ اریسٹ کر کے لے جائے ڈیٹین کر کے لے جائے دھرنا نہ ہونے دے تو میں ایسے سوچتا ہوں کہ یہ تانہ شاہی جو ہے یہ کرتوت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پولیس کو خود ان کے ساتھ میں یہاں کھلا ہونا چاہیے تھا تاکہ باقی ایسا ماجک تتو جو ہے دھرنے کو دسٹرب نہ کریں لیکن یہاں پر پولیس نے خود ہی وہ کرتیے کر دیا جس کی امید ہمیں نہیں تھی دیکھئے میں سویدھانک ادھیکار کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ سویدھان نے ادھیکار دیا ہے لیا گیا دیکھیں ایساہ پہ ان کو بھی جو یہ ای ای م کے لیگل سیل کے لیگل سیل دیکھتے ہیں ان کو بھی آریسٹ کر لیا گیا آریسٹ کیا جا رہا ہے پولیس ان کو وہ بھی ڈیٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس سے تھوڑی بہت بگجک بھی ہو رہی ہے پولیس ان کو جبران یہاں سے لے جانا چاہتی ہے اور ایک وہ ایڈوکٹ بھی ہے اور دیگر کام بھی ہو رہی ہے دلی پولیس کے دوارا یہ ان کو ڈیٹین کر کے لے جا جا رہا ہے ان کو یہ لیگل سیل کے ایڈوکٹ بھی ہیں جو دلی ایم کے لیگل سیل دیکھتے ہیں اور لیگل سیل کے تو یہ انچارج ہیں دلی پردیس کمیٹی کے ان کو بھی دلی پولیس دوارا یہ پارلیمنٹری ایسٹیٹ تھانے میں پارلیمنٹری ایسٹیٹ تھانے میں ان کو بھی گرفتار کر کے لیے ہداست ملی لیا گیا ان کو بھی ڈیٹین کر لیا گیا تو خیر جو بھی یہاں پہ کارے کرتا آئے تھے ایم آئی ایم کے جتنے بھی لوگ پردرشن کرنے آئے تھے ایم آئی ایم کے طرف سے سب کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اور کچھ لوگ کو یہاں سے الگ دوسرے تھانے ملے کے گیا ہے گیا اور وہیں کچھ لوگ کو یہاں پہ پارلیمنٹری سٹیٹ تھانے میں رکھا گیا ہے تو کھر یہ نوپر شرما اور نوین زندل کی گرفتاری کو لے کر پردرشن تھا نوپر شرما اور نوین زندل کی گرفتاری کے لگتار مانگ چلے یہ لوگ ان کو مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے لیکن دلی پولیس ایف آئی آر کی ہے دلی پولیس نے کئی لوگوں کو اس میں نامجد کیا ہے اب دیکھیں دلی پولیس کیا کروائی کرتی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ سیئر کریں گے